مجھے ایک شیر یاد آتا کسی کا کہ عشق بن کر بکھر گیا پانی جب نظر سے اتر گیا پانی آؤ ان کی بھی فاتحہ پڑھنے ہیں جن کی آنکھوں کا مر گیا پانی دوستو اُس شائرز کی حضور چلتے ہیں جس نے بہت کم وقت میں اپنی ایسی پہچان بنائی ہے کہ یقیناً وہ مشاعروں کا دل بن چکے ہیں بہت ہی عدو احترام کے ساتھ میں دل خیر آبادی سے ان شیروں کے ساتھ اتماس کرتا ہوں کہ کسی سے یقیناً مجھے آپ کی سماعت پر فقر ہے کہ کسی سے میری منزل کا پتہ پایا نہیں جاتا جہاں میں ہوں فرشتوں کا وہاں سایا نہیں جاتا محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نقمہ ہے جو ہر ساس پر گیا نہیں جائے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حقیقت میں تہے دل سے میں دعائیں کرتا ہوں اگر سارے ہندوستان کے سامین ایسے ہو جائیں تو پھر سب سے دنیا کی سب سے بڑی زبان میں اگر کوئی مانی جائے گی تو وہ اردو ہوگی قابل مبارک بات ہے بینگوان کے سارے لوگ حافظ کرناٹکی صاحب جو اس مسائرے کی صدارت فرما رہے ہیں صحافی بھی ہیں شائر بھی ہیں اور نجانے کیا کہا ہیں نبازِ عدب کہہ دیا جائے تو برا نہیں ہے میں سلام ارض کرتا ہوں بابا جی کی اور چار مصرے میں بابا جی کو لے کر کے میں اردو کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں بطور خاص ملحظہ فرمائے بلکل تازہ شیر دیکھیں کا نظر دل سے دل آنکھ سے ہیں آنکھ ملانے والے دل سے دل آنکھ سے ہیں آنکھ ملانے والے دل سے دل آنکھ سے ہیں آنکھ ملانے والے ہم جھکی ڈالیوں کے پھل نہیں کھانے والے ہم جھکی ڈالیوں کے پھل نہیں کھانے والے اور ہم جھکی ڈالیوں کے نظر ایک شیر پیش کرتا ہوں ارے بابا جی کوئی معصومہ معصومہ تبصم یا کیا نام ہے؟ رانہ تبصم ساہبہ جب پڑھتے ہیں بابا جی بہت دعائیں دیتے ہیں اس لئے دو دو تبصم کو بلائے تھا ہم سے زیادہ دعائیں تمہارے لئے ہیں جی بہت بہت شکریہ نہیں یہ ہار والا تو شیر بعد میں میں پڑھنے والا تھا دل سے دل آنکھ سے ہیں آنکھ ملانے والے ہم جھکی ڈالیوں کے پھل نہیں کھانے والے غیر ممکن ہے کہ مٹ جائے زبان اردو غیر ممکن ہے کہ مٹ جائے زبان اردو جب تلک زندہ ہے بابا کے گھر آنے والے جب تلک زندہ ہے بابا کے گھر آنے والے غیر ممکن ہے کہ مٹ جائے زبان اردو غیر ممکن ہے کہ مٹ جائے زبان اردو جب تلک زندہ ہے بابا کے گھر آنے والے جب تلک زندہ ہے یہ بھی گھر آنے والے لگ رہے ہیں ارے شکریہ نینے آپ کا جذبہ دیکھ کر کے مجھے احساس ہوگے آئیے حضرات بہت سا حکم ہے آپ کے حکم کی تعمل سے پہلے جی میرا یہ فرض بنتا ہے جہاں بھی جاؤں میں کچھ نئے شیر پیش کروں تو میرا دل چاہ رہا ہے آپ یہاں شائر ہی سنی جا رہی ہے میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میرا شیر ہے ٹوٹے فٹے لفظوں کو جوڑا ہوں اگر آپ نے نواز دیا تو وہ شیر ہو سکتا ہے میں پیش کرتا ہوں فضر صاحب دکھے گا ہم ٹوٹے گئے کیسے صرف مطلے نواز دیجئے گا بڑی مہربانی ہوں ہم ٹوٹے گئے کیسے دنیا کو دکھا دینا نظر بھائی مطلع دیکھئے گا ہم ٹوٹے گئے کیسے دنیا کو دکھا دینا ہم ٹوٹے گئے کیسے دنیا کو دکھا دینا ہم ٹوٹے گئے کیسے دنیا کو دکھا دینا پیمانہ اٹھا لینا پیمانہ اٹھا لینا تصبیر ہی گرا دینا مطلع ہی گرا دینا ہم ٹوٹے گئے کیسے دنیا کو دکھا دینا ہم ٹوٹے گئے کیسے دنیا کو دکھا دینا پیمانہ اٹھا لینا پیمانہ اٹھا لینا تصبیر ہی گرا دینا پیمانہ اٹھا لینا تصبیر ہی گرا دینا اور ایک شیر میں پیش کرتا ہوں اس مشاعرے میں بیٹھی ہوئی بہت سے میری بہنیں میری ماں سمان بھی ہیں ابھی تک میرے سمجھ سے شاید کسی شاعر نے ماں کے حوالے سے کوئی شیر پڑھا میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور سبھی کی دعائیں چاہتا ہوں اس شیر میں ملاہدہ پیش کرتا ہوں میں بھو کا ہی سو جاؤں میں بھو کا ہی سو جاؤں میں بھو کا ہی سو جاؤں سونے کی کٹوری میں مادودھ منگا دینا میں بھو کہ ہی سو جاؤں ہے چاد کی رسوائی میں بھو کہ ہی سو جاؤں ہے چاد کی رسوائی سونے کی کٹوری میں سونے کی کٹوری میں مادودھ منگا دینا اور ایک شیر جب کوئی غزل کا تغزل کا شیر آتا تھا تو نوجوان تو ماشاءاللہ بالکنی پر جو بیٹھے ہوئے وہ نوازتے تھے مگر چچا کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دوبارہ بڑھوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں بھی ایک شیر حاضر کرتا ہوں اگر لگے آپ کو اس میں شاعری ہوئی ہے دعاوں سے نواز دیئے گا آپ ادھر کیمرہ کر دیجئے کہ بے وقت میرے گھر کے درواز نہیں کھلتے بے وقت میرے گھر کے درواز نہیں کھلتے بے وقت میرے گھر کے درواز نہیں کھلتے تم آنا تو کھڑکی سے تم آنا تو کھڑکی سے آواز لگا دینا بے وقت میرے گھر کے درواز نہیں کھلتے بے وقت میرے گھر کے درواز نہیں کھلتے تم آنا تو کھڑکی سے آواز لگا دینا آواز لگا دینا آواز لگا دینا بے وقت چھڑکیاں کھل جاتی ہیں جی اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں مجھے امید ہے اور کنگا جمنی تہزیب یہ بینگلہ اور بڑی سیٹی شہر ہے میں تو چھوٹے سے قضبے کا رہنے والا ہوں مگر جو دیکھتا ہوں اپنے شیر میں نظم کرتا ہوں ایک مطلع ایک شیر آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں ملاحظہ فرمان ابھی ننہا سا پودا ہے ابھی ننہا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا جن کے سنیگا تو مزا آئے گا مجھے سنانے میں بھی ابھی ننہا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ابھی ننہا سا پودا ہے ابھی ننہا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ہماری قوم کا بچا ہوا کا رخ بدل دے گا کیا کہنے ہیں زندہ باد کیا کہنے ہیں مائک آپریٹر سے گزارش ہے کہ اگر میں زور سے آواز نکالتا ہوں تو وہ اپنا مائک کا ویلو کمبت کر دے میں بہت کلیجے سے پڑھتا ہوں دل سے پڑھتا ہوں اس لئے مجھے دل سے دعائیں ملتی ہیں ابھی ننہا سا پودا ہے ابھی ننہا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ابھی ننہا سا پودا ہے ابھی ننہا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ہماری قوم کا بچا ہماری قوم کا بچا ہوا کا رخ بدل دے گا ہماری قوم کا بچا ہوا کا رخ بدل دے گا اب ایک شیر پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ دھیر ساری دعائیں ملے گی مجھے اس شیر پر سارے ہندوستان میں دعائیں ملی ہیں اسی امید کے ساتھ اور علماء اکرام تشریف فرما ہے میں مسلم میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار کے ہم دونوں ہیں پیاسے میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار کے ہم دونوں ہیں پیاسے میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار کے ہم دونوں ہیں پیاسے میں زمزم میں زمزم دوں گا اس کو وہ بھی مجھ کو گنگا جل دے گا گل صاحب اور یہ بتلا ہوں کہ سارے ہندوستان میں میں نے پڑھا ہے مگر اتنی زیادہ دعائیں میں نہیں ملی تھی آج کامیاب ہو گیا میرا شیئر ہوا کا رخ بدل دے گا میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار کہ ہم دونوں ہیں پیاسے میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار کہ ہم دونوں ہیں پیاسے میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار پیار کے ہم دونوں ہیں پیاسے مزمزم کیا کہنے دل صاحب مزمزم دونگا ان کو یہ بھی مجھ کو گنگا چل دے گا یہ ہمارے ریڈی صاحب ہے لنگا سے دیکھئے دوستو یہی شاعری کا یہی کمال ہوتا ہے کہ شاعری جو ہزاروں سال کی دشمنی ہو شاعر ایک شاعر میں اس دشمنی کو ختم کر سکتا ہے یقینا ہندوستان کی قومی یقجیتی میں شاعری کا بڑا اہم کردار ہے ہمارا سب کا سلام آپ کی طرف سے کمیڈی کی جانب سے دل صاحب کو اس شاعر پر پھر سلام اور ایک بار میں چاہتا ہوں کہ یہ شاعر ایک بار اور پڑھا جائے یقین آج کا بشار ہوں میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار کے ہم دونوں ہیں پیاسے میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار میں مسلم ہوں وہ ہندو پیار دوں گا اس کو وہ بھی مجھ کو گنگا جل دے گا چھوٹے سے قصوے کا شاعر ایک بڑے شہر کی رودات سناتا ہے پیش کرتا ہوں مرحضہ فرمائے میرے بھائی دل چھوٹا سے ہی ہوتا لیکن پورے جسم پر حکومت کرتا ہے آج اسے دناب اس مشاعر پر حکومت کرتا ہے مزدور سوئے تھے تھکے ماں دے سڑک پر بے خبر مزدور سوئے تھے مزدور سوئے تھے خبر کس کو تھی کوئی کار سے آ کر پو چل دے گا خبر کس کو تھی کوئی میں پہلی بار اتنا زیادہ کامیاب ہو رہا ہوں حقیقت میں کامیابی تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ علماء طبقہ اور پڑھا لکھا طبقہ مجھے بہت نوازتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیں سلامت رکھے آمین اور آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ یہ قوم کا بچا ہوا کا رخ بدل دے گا کیا کہنے ہیں واہ 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 باہ تھکے ماں دے سڑک پر بے خبر مزدور سوئے تھے تھکے ماں دے سڑک پر باہ واہ 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 تھکے ماں دے سڑک پر بے خبر مزدور سوئے تھے خبر کس کو تھی کوئی کار سے آ کر کچل دے گا باہ واہ واہ خبر کس کو تھی کوئی کار سے آ کر کچل دے گا اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں کونی ایک جہتی کے حوالے سے بہت شائری تو بہت ایسی شائری ہے کہ تلوار نکال کے لگ دو تو آپ سب لوگ نعرہ لگا رہے ہیں بہت چھوٹا سا شائر ہوں مگر اللہ کا احسان ایک کچھ شائری ایسی ہے جو کی پبلک میں جوس آ جائے مگر آپ لوگ اتنا نواز رہے ہیں تو کیوں میں ایسی شائری پیش کروں چار مصرے سے اور جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں جگر میں حوصلہ جگر میں حوصلہ رگ رگ میں جان پیدا کر جگر میں حوصلہ جگر میں حوصلہ جگر میں حوصلہ جگر میں حوصلہ رگ رگ میں جان پیدا کر ہر ایک سانس میں ہندوستان پیدا کر ہر ایک سانس میں ہندوستان پیدا کر ہر ایک سانس میں میں جانتا ہوں بینگلور والے سب کو پانی پیلا دیتے ہیں مگر ابھی میں پیوں گا نہیں میں بھی ویسا ہی لوہا ہوں بہت دیر میں گرم آتا ہوں نہیں انہیں ابھی دل سے پالا نہیں پڑا تھا دل والوں سے پالا نہیں پڑا تھا میں مجھے یہ دیکھنا آپ لوگ کتنا سنتے اور میں بھی کتنا سناتا ہوں کیا کہنے واہ واہ اگر آپ لوگ پسینہ بہا سکتے ہیں تو میں خون بھی نکال سکتا ہوں کیا کہنے واہ جگر میں ہوں سلا رگ رگ میں جان پیدا کر جگر میں ہوں سلا مٹانے کے لیے آتنکیوں کا نام و نشان مجھے یقین ہے چوتھے مصرے پہ انشاءاللہ پھر ویسے ہی نوازیں گے آپ جگر میں ہوں سلا رگ رگ میں جان پیدا کر ہر ایک سانس میں ہندو ستان پیدا کر مٹانے کے لیے مٹانے کے لیے آتنکیوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے آتنکیوں کا نام و نشان ہی منت کرے کرے جیسا جوان پیدا کرے ہی منت کرے کرے جیسا پھر پڑھیں تو ایسی تالیاں بجائیں نیچے سے اوپر تک مجھے احساس ہوگی یہ مشاعرہ کامیاب ہو رہا ہے ہاں آپ شکریہ جس طرح دل خیرابادی اپنا کلام پڑھ رہے ہیں اسی طرح آپ نواز رہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یقین یہ مشاعرہ تاریخی ہو چکا ہے اور یہ پورا حق اور یہ پوری ذمہ داری آپ کو جاتی ہے شکریہ تمام اسادزہ اکرام جو اہلِ قلم ہیں اہلِ نظر ہیں نبازِ عدب ہیں نقاد ہیں سب کچھ ہیں میری سمجھ سے اس لئے کہ میں ادنا سا طالبِ علم ہوں میرے لیے یہ لوگ بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں میں سلام عرض کرتا ہوں اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے جو بڑے ہی محترم لوگ بچے ہوئے جو مجھے اپنی دعاوں سے نواز رہے ہیں میں پیش کرتا ہوں جگر میں حوصلہ رگ رگ میں جان پیدا کر ہر ایک سانس میں ہندو ستان پیدا کر مٹانے کے لئے مٹانے کے لئے آتنکیوں کا نام نشان ہی منت کرے کرے جیسا جوان پیدا کرے ہی منت کرے کرے جیسا جوان پیدا کرے ہی منت کرے کرے جیسا جوان پیدا کرے بابا جی جب ایسے چاہنے والے ان کو منانے والے چاہنے والے ہوگے تو سارے ہندوستان میں ایسے ہی ہو جائیں گے میں پیش کرتا ہوں ملائیدہ فرمائے اور سب ایسے ہی ہو جائیں تو کیا ہوگا منظر ہندوستان کا میں مطلع میں پیش کرتا ہوں ملائیدہ ہماری پھر امامت کے کیا کہنے ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے مسلح تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے کیا کہنے با 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 ایسی شاعری پہ نہیں نہیں دوستو دوستو ایک بات نے بتا ہوں آپ کو دیکھئے یقینا شورا نے شورا نے اللہ میں اقبال سے لے کر تمام لوگوں نے نمازش آپ کی لیکن شاعری ایک ایسا فن ہے جو دلوں کو جونڈنے کا کام کرتی ہے دل سا بہت دل سے پڑھنا ہے اور آپ سنیں محبت سے سنیں جی ارشاد میں پھر پیش کرتا ہوں میرے برادرانے وطن بچھا رہے ہیں یہ کرناٹک کے اور کہاں کہاں کے لوگ آ کر کے ایسی شاعری پہ نواز رہے ہیں ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے مسلح تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے مسلح تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے یہ بولا پنجوں پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچا یہ بولا پنجوں پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچا یہ بولا پنجوں پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچا یہ بولا پنجوں پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچا لگے گی ایک کو فانسی تو سو سدہ دام آئیں گے موسلح تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے یہ بولا پنجوں پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچا یہ بولا پنجوں پر ہو کر کھڑا مکتب کا ایک بچا لگے گی ایک کو فانسی تو سو سدہ دام آئیں گے موسلح تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے اور ایک شیر پیش کرتا ہوں مگر یہ اتنا پتلا دوں ہندوستان میں میں نے پڑھا ہے مجھے بہت ڈھیر ساری یہ دو شیر پہ تو مل چکی ہے مگر اس شیر میں کم ملی ہے کم سے کم تینوں کا وزن برابر کر دے تو بڑا کرم ہوگا میں پیش کرتا ہوں اگر آپ کو سچا لگے تو بلندی لاکھ ہاتھ لے ہو جھکا کر اپنا سر چلنا بلندی لاکھ ہاتھ لے ہو جھکا کر اپنا سر چلنا جھکا کر اپنا سر چلنا بلندی لاکھ ہاتھ لے ہو بلندی لاکھ ہاتھ لے ہو جھکا کر اپنا سر چلنا بہت تن کریں جو چلتے ہیں کسی دن لڑے کھڑائیں گے کسی دن لڑے کھڑائیں گے مسلح تم بچھاؤگے نمازیں ہم پڑھائیں گے بلندی لاکھ ہاتھ لے ہو جھکا کر اپنا سر چلنا بلندی لاکھ ہاتھ لے ہو بلندی لاکھ ہاتھ لے ہو جھکا کر اپنا سر چلنا بہت تن کر جو چلتے ہیں کسی دن لڑے کھڑائیں گے مسلح تم بچھاؤگے نمازیں ہم پڑھائیں گے اس نظم کا حکم ہے بہت سے علماء اکرام میرے عزیز میرے محسن حضرت مولانا منور حسین صاحب صدیقی دامت برکاتہوں اکثر و بیستر بنگال اڑیسا کے جلسوں میں ملتے رہتے ہیں مجھے کافی دعائیں دیتے ہیں آج انہوں ان کی وجہ سے میں اس مشاہرے میں میری شرکت ہو رہی ہیں میں ان کی فرمایت تمام حضرات کی خدمت میں وہ شائری پیش کروں گا مگر چار مسلح میں ماں کی خدمت میں اس لئے پیش کرتا ہوں کہ میری ماں نہیں ہیں میں چار مسلح حاضر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جن کی بھی ماں نہیں ہیں ان کی ماں کو قبر کو نور سے بھر دیں ان کی مقفرت فرمائے اور جو جن کی ماں ہیں اللہ سے دعا ہے وہ سب سارے کی سارے اپنی ماں کے خدمت کریں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمایت دل بھائی یقیناً ماں ایک ایسا توفہ ہے قدرت کا کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکا ایک شیر اس وقت مجھے ماں کے حوالے سے یاد آیا ہے کہ اپنے بچوں کو عذابوں سے بچا لیتی ہے ماں دعا کر کے خدا کو بھی منا لیتی ہے بے شاہ عذاب عذاب جی عذاب چار میسری حاضر کرتا ہوں ہم درد یا فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد کیا کہنے ہم درد یا فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد ہم درد یا فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد خیرات دی جیئے نہ ہمیں لوٹنے کے بعد اب جس شیر کے لیے میں نے مطلع پڑا وہ شیر پیشے خدمت ہے ملاحظہ فرما ہے کہ کر دے معاپ ماں میری جنت کا ہے سوال کر دے کر دے معاپ ماں میری جنت کا ہے سوال کر دے معاپ ماں میری جنت کا ہے سوال جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹنے کے بعد جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹنے کے بعد جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹنے تیرے تلواروں کی دھار پہ جانا پڑتا ہے پڑتا ہے تلواروں کی دھار پہ جانا پڑتا ہے تلواروں کی دھار پہ جانا پڑتا ہے مشکل سے ایمان بچانا پڑتا ہے مشکل سے ایمان بچانا پڑتا ہے اب ایک شیر پیش کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں اسلام آتنک پھیلاتا ہے میں ایک شیر آپ کے نظر کرتا ہوں ان تمام برادران وطن کے حوالے سے ان سیاسی گندے ذہن والوں کی نظر کرتا ہوں ایک شیر ملاجہ فرمائے تلواروں کی دھار پجانا پڑتا ہے مشکل سے ایمان بچانا پڑتا ہے خون خرابہ اسلامی تعلیم نہیں خون خرابہ اسلامی تعلیم نہیں تعلیم نہیں تعلیم نہیں خون خرابہ اسلامی تعلیم نہیں مجبورن تلوار اٹھانا پڑتا ہے مجبورن تلوار اٹھانا پڑتا ہے اب ایک شیر دوبارہ پڑھیں خون خرابہ اسلامی تعلیم نہیں خون خرابہ اسلامی تعلیم نہیں تعلیم نہیں تعلیم نہیں خون خرابہ اسلامی تعلیم نہیں مجبورن تلوار اٹھانا پڑتا ہے مجبورن تلوار اٹھانا پڑتا ہے اور جس شیر کے لیے میں نے ایک مطلعہ ایک شیر پڑھا وہ شیر حاضر کرتا ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی آپ نے حافظے میں یاد رکھ لیا تو میرے سیر کہنا میں سمجھوں گا کہ کامیہ ہوا کہ مفت میں مفت میں مفت میں جنت ہاتھ نہیں لگنے والی توجہ چاہوں گا سر مفت میں جنت مفت میں جنت ہاتھ نہیں لگنے والی لگنے والی لگنے والی مفت میں جنت ہاتھ نہیں لگنے والی مفت میں جنت ہاتھ نہیں لگنے والی پہلے ماں کا پاؤں دبانا پڑھتا ہے پہلے ماں کا پاؤں دبانا پڑھتا ہے پہلے ماں کا پاؤں دبانا پڑھتا ہے میں پھر پڑھتا ہوں مگر دوبارہ کا مطلب کی اگر نواز دیتے جی میں آئے گا تو تین بار میں پڑھتا ہوں اور جب تک آزان نہیں ہوگی انشاءاللہ میں پڑھتا ہی رہوں گا ہاں میں پڑھ کے جاؤں گا اور کوئی ایسی شاعریں نہیں سناوں گا جس میں مجھ کو سرمندگی امہ سے پیش کرتا ہوں مفت میں مفت میں مفت میں مفت میں جنت مفت میں جنت ہاتھ نہیں لگنے والے لگنے والے لگنے والی مفت میں جنت ہاتھ نہیں لگنے بابا جی کے تمام صاحب زادے جو بڑی محنت کر رہے ہیں قسم خدا یہ بھی شعر سنو اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے کہو توفیق فرمائے مفت میں جنت ہاتھ نہیں لگنے والی لگنے والی مفت میں جنت ہاتھ نہیں لگنے والی مفت میں جنت ہاتھ نہیں لگنے والی پہلے ماں کا پاؤں دبانا پڑھتا ہے پہلے ماں کا پاؤں دبانا پڑھتا ہے پہلے ماں کا پاؤں دبانا پڑھتا ہے پڑھتا ہے آئیے حضرت آپ کا حکم اس نظم کا ہے میں اس نظم تک مت پہنچ گیا اور مجھے امید ہے کہ جو اگلی سب نے ساری چاروں طرف بازہ کھلا ہوگا دل صاحب صحیح وقت پہ صحیح شیر پڑھا آپ نے بے پناہ مبارک باد آپ کو سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا چلو توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا اب یہ شیر کا اضافہ اس میں ہوا ہے پیش کرتا ہوں منا اضافہ فرمائے میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاتھی ہوں میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاتھی ہوں میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاتھی ہوں میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاتھی ہوں میری ٹھوکر سے دریاؤں میں پیدا راستہ ہوگا میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاتھی ہوں میری ٹھوکر سے دریاؤں میں پیدا راستہ ہوگا اب ایک شیر میں ناظر میں مشاعرہ جنہوں نے میں بہت ہی مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت نظامت آپ نے کی ہے نظر صاحب آپ کو بھی سلام عرض کرتا ہوں اور ایک بار پورا مجمع ان کے لئے تعلیہ بجا دے جمیل ازگر میرے بھائیوں میں سے اشپاک مارولوی صاحب اور سراج بھائی اور تمام لوگ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حیات سے رکھے میں ایک شیر اور پیش کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پورا مجمع یہ بلکل سچا شیر ہے پیش کرتا ہوں دوست دیکھئے کھولے دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں کھولے دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں ہمیشہ وار کرتے ہیں ہمیشہ وار کرتے ہیں کھلے دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں لگا ہے پیٹھ پر خنجر کوئی اپنا رہا شیر کہہ دیا دل بھائی واہ واہ دل صاحب شیر ہو گیا واہ 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 پھر پڑھئے گا اس شیر کو کیا کہنے واہ 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 کھلے دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں کھلے دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں لگا ہے پیٹھ پر خنجر کوئی اپنا رہا ہوگا لگا ہے پیٹھ پر خنجر کوئی اپنا رہا ہوگا اور ایک شیر پیش کرتا ہوں بتا اور ایک خاص ملاحظہ فرمائے کہ خدا آئی خدا آئی مسجد اقصہ کی جو روکی نہ جائے گی خدا آئی مسجد اقصہ کی جو روکی نہ جائے گی کہیں پر آگ کی بارش کہیں پر زلزلہ ہوگا کہیں پر آگ کی بارش کہیں پر زلزلہ ہوگا اور ایک شیر میرا رنگ بلالی پھر میں اپنے رنگ کا شیر میں پیش کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کو اگر چھو جائے یا سچا نظر آئے تو ڈھیر ساری دعاوں کا تالیب ہے یہ دنگا کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا کیا کہنے واہ 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 بس رہی جواب نہیں ہے واہ 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 کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا جب مجھے کوئی جسے کالا رنگ کہتا ہے اگر کاش میری ماں رہتی تو اس کے دل پہ کیا گزرتی تو اسی طریقے سے ہر ماں کو اپنی اولاد پیاری ہے تو یہ بھی شیر میری اولاد کے طریقے سے ہے یہ بھی مجھے پیارا ہے اگر آپ لوگوں نے نواز کیا تو ساری دنیا میں یہ مقبول ہو جائے گا کسی کے حسن کی توہین نے اس کی ماں سے مت کرنا کسی کے حسن کی توہین نے اس کی ماں سے مت کرنا اسے وہ چاند سا ہوگا اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی ساملا ہوگا واہ 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 کیا کہنے واہ 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 کسی کے حسن کی توہین نے اس کی ماں سے مت کرنا کسی کے حسن کی توہین نے اس کی ماں سے مت کرنا بہت نازو خیال ہے دن سا ہاں واہ 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 کسی کے حسن کی توہین نے اس کی ماں سے مت کرنا اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی ساملا ہوگا اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی ساملا ہوگا اور نظر کے سامنے پامال ہوگی حرمت مریم نظر کے سامنے پامال ہوگی حرمت مریم واہ 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 چاہ کہنے واہ 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 یقیناً جتنی محنت اور دل سے دل خیر آبادی اپنا کلام پڑھتے ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں اور یقیناً اتنی محبت اور دل سے آپ سن رہے ہیں یقیناً اس بات کی زمانت ہے کہ ایک شیر ہے راہی شاہبی صاحب کا کہ دیکھ لیں گے یہ تماشا بھی زمانے والے خود ہی مٹ جائیں گے اردو کو مٹانے والے اگر آپ لوگ اسی طرح اردو کے شاہنے والے ہیں تو اردو کے مٹانے والے مٹیں گے اردو نہیں مٹیں گے سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا چلو توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی ساملا ہوگا نظر کے سامنے پاما لے ہوگی حرمت مریم زبانِ حق نوہ پر خوف کا تعلہ لگا ہوگا زبانِ حق نوہ پر خوف کا تعلہ لگا ہوگا آخری شیر پیش کرتا ہوں اتنی ڈھیر ساری دعائیں دے دیجئے تاکہ دامن میں بیٹھوں تو مجھے احساس ہوگی کہانا میں میرے سر پر اگر ماباپ کا سایہ نہیں ہے تو تمام علماء اکرام اور تمام دیگر مہمان کی سفقت ہے دل سا بھی شیر پھر زحمت ہوگی نظر کے سامنے پاما لے ہوگی حرمت مریم نظر کے سامنے پاما لے ہوگی حرمت مریم زبانِ حق نوہ پر خوف کا تعلہ لگا ہوگا چلو توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا آخری شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمان کہ چلے گی معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہ علماء اکرام کا مجمع ہے جہاں تک مجھے خیال ہے ایک شایب نے چار پانچ سے پہلے چار پانچ سال پہلے ایک شیر اس طرح کا پڑھا تھا تو وہاں بہت ہی معتبر مفتی عظم ہے ممئی میں تو جہاں تک حرمت مریم کا جہاں تک سوال آتا ہے میری جہاں تک تعلیمی بیداری ہے تو مجھے احساس ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ مریم کے حوالے سے ذکر آتا ہے تو پاکیزگی کے عظمت ختم ہو جاتی ہے ہوا میں مسلح بشاہ کر نماز پڑھنے کے نام مریم ہے تو جہاں تک میرا خیال ہے کیونکہ علماء ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایسے موقع میں اگر اصلاح ہو جائے شائری اشائر کنائکی ہوتی ہے اور ایک چیز میں آپ سے کہہ دوں آپ وہاں سے مائک سے کسی کی عزت اچھال سکتے ہیں تو اللہ بہت نہیں آپ اس سے تنہا کہہ سکتے ہیں میری بات سنیں میں جواب دے سکتا ہوں آپ کو الحمدللہ یہ غلط بات ہے کسی کوئی اس طریقے سے اگر زلیل کیا جائے یہ غیر مناسب بات ہے آپ اس سے تنہا کہہ سکتے تھے میں سلام آپ کی سماعتوں کو کرتا ہوں اور غلطی کو میں تسلیم کر سکتا ہوں میں بہت چھوٹا سا ہوں میں پیش کرتا ہوں میں پیش کرتا ہوں آخری شیر پیش کرتا ہوں یہ میرا افسی معاملہ ہے یہ میرے بڑے ہیں مگر ان کو یہاں نہیں کہنا چاہیئے تھا چلے گی دو ستی کی ریل جب نفرت کی پٹری پر پیش کرتا ہوں سفر میں حادثہ ہوگا با باب باب با باب باب